اسلام علیکم ناظرین اسے سی پی کے چینل کے ساتھ میں ہوں مانیا بخاری اور میری ساتھ سیڈیو میں موجود ہے راشد حمید صاحب جیسے کہ ہم بہت سارے قیسز پر بات کرتے آئے ہیں لیکن آج ہم پیڈ گیم کے ہوئے ریسنٹلی ہوئے ایک پاور شو کے بارے میں بات کریں گے مختلف نمائدن نے مختلف پیانات دیئے مختلف گوسمس اس کے بارے میں بھی آ رہی ہیں بہت ساری باتیں کی جاری ہیں اس کا کیا ریسپونسس پر ہم ریٹیل سے بات کریں گے لیکن ابھی ریسنٹلی ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم ان کے ریویوز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سٹارٹ کتنے ہیں یا فروری کے عوائل میں اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی اور معلومنٹ کے استیفے ہم اپنے ساتھ لے کر جائے گے ہم ایسے معلومنٹ میں اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے اور نئیس معلومنٹ کے طریقے سے ناجائز حکومت کو چلے دیں گے اس کا خواب با کر کے دب لے کوئی اور راستہ نہیں ہے ڈائیلوگ شائلوں کا وقت اب گزر چکا ہے اب لوگ بات ہوگا اسلام آباد ہم آ رہے ہیں اسلام آباد پہنچ کر اس نہ لائک اس نہ اہل اس نہ جائز وزیر اعظم اس سلیکٹیڈ وزیر اعظم کا استیفات چھین کے رہیں گے سال کون خدا کے لیچے میں فرمان کی طرح کیتا رہا میں نہ رو نہیں دوں گا میں نہ رو نہیں دوں گا میں نہ رو نہیں دوں گا تو آج پیڈی ایم کی کامیاب تحریک کے بعد آج وہ ہی انسان دھول چاہت کر پیڈی ایم سے اور نواز شریف سے نہ رو تابقار خان تم کو جانا ہوگا ہی انسی کے ادر رانیوں میری سے کنسی جاکنی سی اوکھے بیٹھے ہیں میری سیڈرون میری سے نہیں چلائیں بھی ایک تو پہلے اتنی ٹھانڈے اوپر سے میرے سر کے اوپر ڈرون چلا رہے ہیں ہندو اور دوسروں کے ساتھ تھوڑا ساسات مہوری نے بھی دیا انگریزوں کا اور سب نے ملکر افغان وطن کو کبزہ کرنے کے لیے مہمود ہاں چکزئی نے انمول اور لازوال رشتے کو پامال کرنے کے لیے جو بہودہ گفتگو کی سب سے پہلے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں جی تو یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں مختلف نماندہ نے مختلف کسن کے بہنا دے کافی جوش و خروش نظر آرہا تھا ہماری ڈیڈرز میں اور اس بارے میں ہم زیادہ ٹیل سے بات کرنے کی راشد امیر صاحب سے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جلسے کی بیسکلی کیا حقیقت تھی جی راشد صاحب بھر یہ بڑا ایک انٹرسٹنس آئیت کا یہ پروگرام تو اس میں کافی انہوں نے خرچہ برچہ بھی کافی کیا ہے یہ خرچے کے ساتھ ہی جلسے ہوتے ہیں آپ کبھی کر کے دیکھیں کوئی چھوٹی سی کارنٹ بیٹیں تو آپ کو تجربہ ہوئے بھی کتنا خرچہ آتا ہے کوئی بندہ جو ہے وہ گھر سے وہ اس لیے نہیں آتا کہ وہاں وہ آکے دور کہا جا رہا ہے کہ گیارہ جماعتوں کا مل کے پیڈی ایم کیا ایک پاور شو تھا آپ کو کہ لگتے ہیں کہ پاور شو کے بارے میں بات ہوئی کہ یہ فلوپ ہو گئے تو کیا یہ فلوپ ہو گئے یا آپ کی نظر میں کامیابی تھی پاور شو تو وہاں ہوتا ہے جہاں جذبات کی کوئی بات ہوتی ہے یہاں پہ تو جذبات کا معاملہ کوئی نہیں ہے یہ تو ایک دھڑے بددی ہے اور یہ ان کے اپنے ہی حواری ہیں اور یہ بینیفیشری ہیں ایکٹری جہاں سب اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں یہ ان کے آپس میں معاملات اس طرح کے دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی رستہ کوئی نہیں ہے وہ پرانہ جو ہے وہ دور کیسے آئے گا اگر یہ لوگ حکومت میں نہیں آئے گے تو اس لیے اس کی سپورٹ کے لیے وہ آئے ہوئے تو کچھ لہور میں ویسے بھی آپ کو پتا ہی ہے ویسے قوم ساری طرح کی تماشبین بنی ہوئی ہے تو کچھ تماشاں دیکھنے بھی لوگ آ جاتے ہیں فضل الرحمن صاحب کو ہم نے دیکھا وہ بات کر رہے تھے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے ہم استیفے دیں گے ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے تو پالیون میں استیفے کی بات پھر سے بار بار کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ ان کی تیاری ہے وہاں جانے کی اگلا نیسٹ اپ ہوگا ان کا تیاری ہے کاری ہے کاری ہے کارید لکھیں انہوں نے دینا نہیں ہے انہوں نے کس پر استیفہ دینا ہے یہ تو اپنی پارٹی کی لیڈی شیپ سے دے دیں تو لگ بات ہے وہ تو انچوں نے ان کا بنتا ہے باقی تو ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں اسی سیٹ کے یہ ریزائل کریں یہ دوسرے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جیسا میں ہوں آپ لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں اور ویسے ہی بات جائیں تو دے دیں یہ استیفہ استیفہ جو کھیل رہے ہیں تو یہ اس کو دے دیں یہ سارا عوام کے لیے ایک دو مینے کے لیے اور انگیجمنٹ کیوں اصل میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ حکومت کو انگیج کرنا جاتے ہیں کہ ابن عمران جو ہے وہ انگیج رہے گا تو وہ جو فردر جو کام کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے اس طرح نہیں ہوگا اس کے پاس تائی تو ہم اس کو انگیج رکھیں گے تو وہ اس طرح وہ باقی باملا جو ہے ان سے بچنے کا چانس ہو جائے گا ہمارا جس چکر میں یہ لوگ بھنسے ہوئے ہیں کہ یہ کرپشن جو انہیں کی ہوئی ہے تو اس سے تو جوٹ آنے کے لیے اور ساتھ ایسے کیا پریشر کیا پریشری بیلٹ کرنا ہے کیا یہ کر رہے ہیں کیا اس سے پریشر بیلٹ ہوگا سوائے یا تو کہے نا کہ عوام آئی ہوئی عوام تو آئی نہیں ہوئی وہ تو ان کے بینے پچھ رہی ہیں یہ گروپ ہے بلاول بھٹو دیکھا ہم نے ان کا بیان وہ کافی جوش میں نظر آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ ناجائز وزیر آزم کو اب اتارنے ان کو ان کو ان کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب یالوگ کا وقت قتم ہو چکا ہے اب ہم ایکشن لیں گے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے تو وہ بھی اسی طرف اشارہ کر دیتے کہ ان کی طرف سے بھی یہی اسطیفے کی طرف بھی بیان تھا ان کا یہ اشارہ انہوں نے کیا کرنے ہیں یہ تو اب پیٹ رہے ہیں اصل میں یہ آپ ان کی گفتگو سنیں یہ نیشنل لیور کے جو لیڈر ہوتے ہیں یہ ان کی گفتگو ہے یہ تو کونسرن اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا جس طرح کے یہ اتا بیار آپ ان کی ساری کلپنگ دیکھیں کہ یہ بول کیا رہے ہیں اور یہ کر کیا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے مقصد تو ہرے کو پتا ہے مقصد یہ ہے کہ وہ یہ نرو اور ہمیں چھوٹ دیا جائے اور معاملات جو ہے نا آگے چلائے جائیں اور ہماری جو ہے وہ جو ہم نے جو اس قوم کو لوٹا ہے اس کا نہ ذکر کریں باقی جو مرضی کریں تو اتنی سے ان کی بات ہے اور تو ان کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے نہ یہ کوئی اور ایسا اب تک کوئی چیز بیسٹ کر سکے ہیں عوام کے سامنے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیز جو ہے اس کو عوام کو ابھی تک یہ ٹرینڈ اس طرح دے ہی نہیں سکے کہ ہم کوئی مظلوم ہیں یا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی عوام کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں یا ہمیں کوئی عوام کا فکر ہے فکر تو آپ لوگوں کو اپنا ہے عوام کے فکر والی بات تو آپ ابھی تک دولپی نہیں کر سکے اور یہ جو جلسے بھی کار رہے ہیں نا یہ اسی فکر کو ڈیویلپ کرنے ہی کوئیش کرنے کے وقت آر رہے ہیں کہ یہ یہ لوگ کو بے پو سمجھتے ہیں یہ عوام کو بالکل بے پو سمجھتے ہیں اور یہ ایک بڑے اپنی طرف سے سکانو جسٹ بڑے ہوئے ہیں کہ جناب ہم سے ہم سے زیادہ تو عوام کی نبض کو کوئی نہیں سمجھ ایل ایل او کی بات تو مریم نواز نے بھی کیا ہے جلسے میں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں اس وقت جب وہ پرامنیسٹر نہیں تھے کہ میں ایل او نہیں دوں گا تو اب ان کا یہ کہ اب تابع دار کو جانا ہوگا نہیں نہیں اس میں لکھیں جی چاہتے ہیں بسکلی اس جلسے کے کون سا پیت ہے کہ گوامرٹ جو ہے وہ اپنی سیٹس چھوڑ دے دیکھیں جب مشرف نے انہوں کو ایل او دیا نا تو اس وقت مشرف صاحب جو تھے وہ تمام پاوریں جو تھیں ان کے پاس تھے اس وقت کنٹری کا جو لہا تھا وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ سسپینڈڈی تھا وہ ایک ایمبرجنسی لہا انہوں نے اپنا ایک لگایا ہوا تھا اس لئے وہ صاحب آدھر کی ہر بھوک بھی تبعیر ہوتی تھی اس وقت تو یہ کوئی ڈیموکرٹنگ سسٹم تو چلی نہیں رہا تھا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایمبران خان کہاں سے انہوں رو دے سکتا ہے اس کے پاس کون سا اختیار ہے دینے کا کس کے پاس یہ اختیار ہے یہ تو صرف عدالتیں آپ کو چھوڑے تھے چھوڑے یا یہ انویسٹیگیشن جنسیاں آپ کو بے گناہ قرار دے دیں باقی کسی کے پاس کون سا اختیار آسل آگی ایک پریزیڈنٹ کے پاس پانسی کی سزا معاف کرنے کے اختیار ہے اس کے علاوہ تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے ان کے پاس امران کیا سے کہا سکتا ہے کہ لوٹ سوٹ عوام کی ہوئی ہے ساری اور ہر چیز جو آئی وان رکار ہے اور پرائن میسٹر کو کس نے اختیار دیا ہے تو وہ ان کو کہے کہ چلیں یہ ہر چیز ٹھیک ہے آپ بلکل نائد ہو لے ہیں تو کوئی بات نہیں جناب آپ ہر چیز ختم اپوزیشن کی بارے میں کچھ حکومتی نمائندوں نے بھی کچھ بیان آ دی جیسے کہ شبلی فراہ صاحب کہنے کے گیارہ جماعتوں نے مل کر بھی پی ٹی آئی جیسا جلسہ نہیں کیا کیا واقعی یہ جلسے میں اتنا دم نہیں تھا پاور شوٹ تھا آخر گیا گیارہ جماعتوں کا تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی اس میں وہ اس لیول کا جلسہ یہ عوام نے کٹھی کر پائے یہ تو ایک بینیفیشیز کا اور تماش بینوں کا ایک اکٹھ تھا یہ وہ والی بات جو آپ کر رہی ہیں وہ تو اس میں ہے ہی نہیں وہ رو ہی نہیں ہے تو یہ تو صرف یہ اپنے ان کا یہ گروپ ہے اور تو اس میں کوئی سبجیکٹی نہیں ہے ورنہ آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کو وہ باتیں آپس میں کر رہے ہیں وہ ایک شوگر میلا نہیں ہو جاتا ہے یہ شوگر میلا عوام کے لیے تھا جو لوگ جو وہاں گئے بھی ہوئے تھے تو وہ بھی اپنے چھوگر ملے میں تھے ایسے جس طرح بڑا گردی میں لوگ پھرتے ہیں اور گوپتے ہیں اور پھرتے ہیں چلیں جی چلیں وہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے اور اب وہاں یہ بھی آ رہی ہیں کہ لوگوں کو پیسے دے کے بلائے گیا ہے عوام کا جو اتنا حجوم کٹھا کیا گیا ہے ویسے تو یہ ٹرینٹ پہلے بھی سننے میں آتا رہا ہے پچھلے کچھ جلسوں میں جو مختلف پارٹیاں کرتی رہیں کہ لوگوں کو بلائے جاتا ہے ان کو بقاعدہ ایک دن کا پے کیا جاتا ہے کہ آپ اس سیٹ کے عوض یا آپ نے اتنے نمائندے لے کر آئیں آپ کو اتنے پیسے دیا جائیں گے کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ ہماریوں کی اور ان کے جو ممبر ہیں وہ بھی اگر بندے لے کر ہیں ہزارزار بندہ بھی لائیں تو بھی یہاں پہ کچھ لگا لے نا کتنی سیٹے ہیں پھجاب کے ایم پی آ میں ان کے پاس دو سو سیٹے ہیں ہماریوں نے پاہ پھجاب کی تو ہم ہزارزار بھی لگائیں یہ دو لاکھ بندہ صرف ہی ساتھ بھی لے کر آتا وہ کار لیتے یہ تو کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے یہاں تھا دو لاکھ بندہ بھی نہیں تھا یہا ہزاروں والی بات تھی نا جتنی بھی تھی وہ ان کی فکر لے کہ تھی ہزاروں میں اور باقی پیمنٹ پیمنٹ تو جو بندہ آئے گا اس نے پیمنٹ لینی ہے اس کا خرچہ ہے جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کا خرچہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ کھانا بکڑھانا ہے آپ نے ان کو ٹرانسپورٹ بھی دینی ہے آنے جانے کی اور لہور میں ان کو سہر سپٹے گئے اور ٹرانسپورٹ کے ساتھ کرسیاں بھی جیسے کہ بات کرسیاں جب آپ نے اس پر حملہ بول دیا جب لوٹ کا مال لوٹ پہ تو جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے وہ شاید انتظار شاید اس لئے انتظار کر رہے تھے اتنی ٹھنڈوے کہ شاید ہم فارق ہو رہا ہمیں یہاں سے جلسے کا ساد و سامان مل جائے دیکھا نا جن کو پرسیوں کو ضرور تھی وہ پرسی آپ نہیں لے گئے کسی کام ہی آئیں گی نا ان کے ان کے لیے تو کسی ان کے پاس تو فالتو پیسے ہیں یہ آپ کیا خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر کتنا پیسہ لگا ہوتا ہے یہ کروڑوں میں بات نہیں ہے یہ بہت بڑا خرچے کی بات ہے اور یہ پیسے کہاں سے آتی ہیں وہ ان کے پاس پیسے ہیں بلیک منی کے سارے جو ان کے ارکار میں بھی نہیں ہے یہ جب دیکھے نا کہ کہیں اگر کوئی ان کے اوپر ریڈ ہوتا ہے کہ سیاسی آدمی پہ یا بہت تو وہ آپ خبریں سنتی رہی ہیں کہ ان کے گھروں سے تو کروڑوں نکلتا ہے بجاب چاہ سو سو کروڑ نکلتا ہے ان کے گھروں سے جو ان کیش پڑا ہوتا ہے یہ تو ان کے پاس وہ پیسے ہیں جو یہ کہیں بھی نہیں کھپا سکے اور یہ اس حساب سے یہ اب یہ چندہ کر کے آپ اس میں کٹا پول کر کے تو یہ اب یہ اسرانگی جلسے کر رہے ہیں وہ تو خرچہ تو آتا ہی ہے پھر خرچہ تو ہونا ہے حکومت کا رییکشن کافی اس بارے میں سخت ہے کافی ان کے بھی حکومت کے نمازہ نے بھی کافی اس بارے میں بات کی ہے عمر عمران خان نے بھی اس بارے میں بیان دیا ہے اور ایک ان سے بھی بھی کہہ رہے تھے کہ جلسوں کا یہ اس طرح کا جو جلسوں کا ٹرینڈ ہے اور دوسرا جو اس طرح کی لینگویج کا ٹرینڈ ہے یہ کہہ رہے کہ پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب نے جب اپوزیشن میں دی تاب انہوں نے یہ اس بات حقیقت ہے یا اس سے پہلے بھی اس طرح سے جلسے ہوتے رہے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اب چور اور ڈاکو کو آپ کیا کہیں گے چور اور ڈاکو نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے اب ان سے عذاب کیا گفتگو کیا کریں گے آپ جناب کریں گے ان سے گفتگو آپ ایک کردار ہے وہ چور ہے ڈاکو ہے لٹی رہا ہے اس کے ساتھ آپ کی گفتگو جو ہے وہ وہی ہونی چاہیے جو ہونی چاہیے آپ کی یہ تو کچھ بھی نہیں عمرانہ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ تو باتیں کسی اور طرح ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ سلوک بھی کسی اور طرح ہونی چاہیے ان سے یہی پوچھ لیں بھی آپ ان سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ اسی نے پوچھا یہ باقی کہ لیں آپ جو پوچھ لیں آپکے بھی لوگ کے پاس کہاں سے پیسے آتی اور کس میں پیکڑنا ہے ان کو اس نے پوچھنا ہے ان کو آج تقرید پو soort کیسیوں نے پوچھنا تو ہے نا وہ بعد صاحب بھی آپ تو ابراں صاحب رسول fonر امراض صاحب جو لوگ ہیں سارے وہ اression ان کا سارے پارٹنر پارسنر کے ہوئے اس کی ریکشن میں فردوس آشری قوان نے بھی کچھ ایسے ہی کہا کہ جب تک سزا نہیں دی جائے گی تب تک انہیں سمجھ نہیں آئے گی وہ معنی میں آت ہوتا تھا اصل میں چکر یہ ہے کہ ابھی تک کوئی چیز یہ دو ڈائی سال ہو گئے ہیں یہ کیوں مچھے اور کیوں نہیں ہوگی اس کے اوپر بات ہے وہ بڑی صدی سی ہے کہ ان کے جو ہماری ہیں جو ملازمین تھے جو ان کے آفیس اولڈر تھے نیچے جو ان کو سارے کرتے رہے ہیں اگر ان کی بات برو ہوگی تو وہ بھی تو ساتھ پنس جائیں گے نا ٹھیک ہے نا جی وہ نیچے جو ہے نیچے جو سارا اگے عملہ رہا ہے سرکار کا جنہوں نے عوام کا انٹرس سواج کرنا تھا قانون کی عملداری کا دھیان کرنا تھا رولز ریگولیشن دیکھنے تھے اگر ان کی کچھ چیز پروو ہوتی ہے تو وہ بھی ساتھ پنس گے کیونکہ ہوا تو ان کے تھوہ سارا کیا تو انہوں نے سارا اس لیے ابھی تک آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ان کا کیس کوئی بھی ان کی منتقی نہیں جاری پہنچ رہی کیوں نہیں پہنچ رہی اور نہ کسی کا ذکر آ رہا ہے کہ ابھی یہ اگر انہوں نے یہ پاور کلانٹ فرق گیا یہ آئی پی پیز یہ اس کے ایگریمنٹ کیے تھے یہ وابڑا والوں کے ساتھ یا دوسری یہ پاور کمپنیوں کے ساتھ تو اس میں کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو کیا اور جنہوں نے یہ ایگریمنٹ جب بنائے اور یہ کیا اور جنہوں نے پرپوزل دی جنہوں نے پرپوزل انیشیٹ کی اگر آج وہ کو ان چیزوں کو اگر ان کو دیکھیں گے تو ساتھ وہ لوگ آجے اب اب وہ کیسے چاہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ پس جائے اس لیے کسی چیز کو وہ کوشش میں ہے کہ منتقی اس کو ناغنجاب تک پہنچنے دیا جائے اور یہ امرار خان جو ہے یہ الٹی بیٹ ریپلیس ہو جائے یا اس کا ٹلیور پورا ہو جائے وہ ڈلے کرتے کرتے ڈائی سار تو انہوں نے گزار لیے ہیں اب تو باقی کیا سار کرتے ہیں سر کراوٹ کی بات کریں گے کراوٹ جو کہا جانے کے نی کراوٹ بہت زیادہ تھا اور کچھ لوگ کہنے کے اتنا کراوٹ نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا جس طرح سے ایک پاور شو کہا جا رہا تھا پی ری ایم کا تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس طرح سے کراوٹ نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے اگر یہ ایم پی ایم ایم نا یہ چار پانچ لاکھ بندہ تو ایم پی ایم این ان کے اپنے ایک 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 دو 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 دار بندہ بھی لے کے آتے تو ہو جاتے جی یہ تو آپ اس سے دادہ لگا لیں نا کہ وہ ان کی ایزار ایبر جو ہے آپ ان کی نکال لیں کہ کتنے ایم ایم پی جاتے ہیں اور یہ تو پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے یہ تو کوئٹہ سے لوگ آئے ہوئے تھے یہ تو کراچی سے اور یہ کہاں کہاں سے لوگ نہیں لے کے آئے یہ تو پورے پاکستان کے لوگ یہاں انہوں نے کٹھے کیے تھے تو پھر بھی یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک ایم پی ایم پینے کے حصے میں پانچ سو بندہ بھی نہیں نکلتا سر آخری سوال کروں گی پاور شو کی بات ہو رہی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاور شو کا بسکلی اصل حقیقت کیا ہے اور کیا یہ پاور شو جو ہے کامیاب ہوا ہے پاور شو تو تب کامیاب کون سی پاور کون سی پاور ان کے پاس جائیں اسمبلی میں جا کے استیفہ دیں اور پھر دوبارہ آگے اس مقصد میں یہ کنوی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم استیفے دے دیں گے اگر نہیں جائے گی اس گیتنی کا جلسے کا مقصد استیفے کو دیتا ہے اب یہ دیکھنا یہ اپس میں ایک استیفے جو ہے وہ اپنی قیادت کو دے دیں کس اخلاقی جواد سے یہ یا کس قرون کے تحر یہ مانگ سکتی ہے قیادت کس تیفے دیں تیفے تو جا کے اسمبلی میں جمع ہوتے ہیں وہاں دے جا کے سپیکر کو نہ کریں آپ نہیں چاہتے پارلیمنٹ میں رہنا تو جائیں یہ باتیں کرنی اور انگیج انگیج کرنا ہے اس کو اس کو انگیج کرنا ہے اس کو انگیج رکھنا ہے اور لوگوں اور جنسیز کو اور دوسری چیزوں کو بھی انگیج رکھنا ہے اور لوگوں کو یہ ساتھ لاتے رہنا ہے کہ ہم کسی وقت بھی آ سکتے ہیں ہماری قومت ہے جو ہے وہ آ سکتی ہے کبھی یہ چھوٹے چھوڑ دیتے ہیں جناعت کے وہ دیکھیں جی شباہ شریف آ رہا ہے پرائیم میسٹر کبھی کسی مریم نواز دیکھیں آپ کیا مریم نواز ہمارے اوپر کنڈیشن ہے کہ مریم نواز کو ہم پرائیم میسٹر دیکھنا جاتے ہیں کیوں بھئی کیا صفتہ ہے اس میں کیا اس نے آج تک کیا ہے کیا اس میں ایسی بات ہے جو باقی جو پاکستان کے سارے لوگ ہیں وہ دنیا میں اگزیسٹ نہیں کرتے ہیں یہ سیانی آگئی ہے بہت زیادہ اور وہ بلاول کو دیکھ لیں اس کا چیک چیک ہے بولنہ بے دیکھ لیں یہ کیا گفت ہو ہے یہ کیا کرتے ہیں اور کوئی ان کو آگے سے منا کر منا کسی کرنا ہے منا تو وہی ہے میں نے بھیجری جنہوں نے جنہوں نے بجانی اور انہوں نے آگے ناچنا ہے کہ ٹھیک ہے جنہوں کی انٹرسٹ سے کامان ہے انٹرسٹ کی بات ہے تو آڈینس یہ تھا ہمارا پی ڈی ایم کا پاور شو جس کے بارے میں بات ہوئی تھی کچھ لوگا کہنا ہے کہ کامیاب رہا کچھ لوگا کہنا ہے کہ یہ فلوپ رہا اتنا کراؤٹ نہیں تھا جتنا کہ پی ڈی اے کے جلسوں میں رہا ہے گیارہ جماعتیں ان کے اکٹھے ہونے کے باوجود سوال یہ ہے کہ کیا استیفے دیے جائیں گے اگر استیفے دیے جائیں گے تو کیا واقعی سب دیکھیں گے اور اگر استیفے دینے کے بعد بارہ انتخاب آ تو ہو کے لوگ سلیکٹ ہوں گے قومی سمبلی میں تو کیا یہی لوگ دوبارہ سلیکٹ ہوں گے یا اگر یہ لوگ سلیکٹ ہوں گے تو صرف یہ لوگ تو سلیکٹ ہو رہے ہیں کیا ان کی پارٹیاں لگوں گی نون لیگ کا بندہ پی ٹی آئی میں ہوگا پی ٹی آئی کا بندہ نون لیگ میں ہوگا اگر یہی سب ہونے تو استیفے کی ضرورت کیا ہے اپوزیشن ہمیشہ سے حکومت پر کرتی رہی ہے لیکن اس دفعہ بہت ساری پارٹیاں ایک یکچان ہو کر اس مہم کو چلا رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ریزرٹس نکلتے ہیں بہت جلد ہمارے سامنے آئیں گے اور اس پر آنے والے واقعات پر ہم آگے اپنے پروگرامز میں بات کرتے رہیں گے تب تک اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کی یہ پروپوگینڈا کہاں تک لے کر جائے گا اسطیفوں کے بعد میں کتنی ریالٹی ہے اور کون کیا پلاننگ کر کے چل رہا ہے اور کون پارٹی بدلنے والا ہے کیونکہ یہ سیچوشن بہت زلدی سامنے آنے والے ہیں تدہ کے لئے مداد دیجئے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ میں مانیا بخاری اور راشد امیر صاحب اللہ حافظ خدا پھر